آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹیکنیک آف الیمینیشن کے بارے میں ٹیکنیک آف الیمینیشن جو ہے یہ کسی بھی ایم سی کیو پیپر میں کوئیسٹنز کو سالف کرنے کے لیے بہت ہیلپفل ہوتی ہے سپیشلی ان کوئیسٹنز میں جن کا ایکزیکٹ آنسر آپ کو پتہ نہیں ہوتا تو وہاں آپ اس ٹیکنیک کو یوز کر کے ایک جینئیس گیس لگا سکتے ہیں پہلے اس کی ڈیفنیشن کو دیکھ لیتے ہیں ٹیکنیک آف الیمینیشن سے کیا مراد ہے کہ آپ کے پاس جو کوئیسٹنز سٹیٹمنٹ کے نیچے آپشنز دیئے ہوتے ہیں اے بی اور سی ڈی اس میں سے آپ نے جو رانگ آنسرز ہیں جو غلط آپشنز آپ کو لگ رہے ہیں انہیں آپ نے نکال دینا ہے انٹیل یہاں تک کہ آپ کے پاس صرف جو رائٹ آپشن ہوتا ہے وہ باقی بچ جائے اسے مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں question آپ کے پاس ہے which mammal has nucleated red blood cells اب عام طور پہ یہی پڑھا ہوتا ہے ہم نے کہ mammals جو ہیں ان میں e nucleated red blood cells ہوتے ہیں یعنی ان کے red blood cells جو ہیں ان میں nucleus نہیں ہوتا لیکن یہاں پہ جو question ہے اس میں وہ mammal پوچھا ہوا ہے جس میں جو ہے nucleated red blood cell ہے تو یہاں پہ میں نے mammal کا word board کیا ہے یہی وہ word ہے جو ہمیں کوئی نہ کوئی کلو دے گا ہمارے جو ہے right answer تک ہمیں پہنچنے میں ہماری مدد کرے گا تو اس میں ہمیں یہ پوچھا گیا ہے کہ mammal کونس ہے تو ہم نے جب یہ options دیکھنے ہیں تو جو mammal نہیں ہوگا اسے ہم exclude کرتے جائیں گے یہاں تک کہ ہمارے پاس right option بچ جائے گا یہ کو دیکھیں تو یہ silver fish ہے silver fish جو ہے وہ insect ہے یہ بھی ہمارا right option نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم نے تو mammal جو ہے اسے ٹک کرنا ہے بی پہ فراغ ہے فراغ amphibian ہے یہ بھی صحیح جواب نہیں ہو سکتا سی پہ snake ہے snake جو ہے یہ reptile ہے تو یہ بھی نہیں جواب صحیح ہو سکتا اور بی پہ کیا ہے camel تو camel ایک mammal ہے تو یہاں سے ہمیں جو ہے clue مل جائے گا کہ جو ہمارا right answer ہے وہ کیا ہے camel ہے تو اس طرح سے آپ جو ہے technique of elimination کو apply کر کے ان سوالوں کے جواب جو ہے وہ صحیح طرح سے ان questions کو solve کر سکتے ہیں جن کے بارے میں آپ کو جو ہے مکمل طور پر پتا نہیں ہے ویدی یب وجو ہے ہوتاً موسیقا موسیقی